کانگریس کے طرف سے آج پریانکہ گانی نے موچنہ سمحالا پریانکہ نے رائیوریلی میں کیمپین کے دوران کہا موڈی کیا کہتے ہیں کیا دعویٰ کرتے ہیں اس پر اب جنتہ کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ موڈی آج جو کہتے ہیں اس پر اگلے دن مغر جاتے ہیں پریانکہ نے کہا کہ ایک طرف تو موڈی کہتے ہیں کہ وہ چناؤں میں ہندو مسلمان نہیں کرتے دروی کرن نہیں کرتے اگر وہ ایسے کریں تو خود کو پردھان منطری بننے لائک نہیں سمجھتے لیکن اگلے ہی دن اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں اور پھر ہندو مسلمان کرنے لگتے ہیں ایسے پلٹنے والے شخص پر دیش آخر کیسے بھروسہ کریں موڈی جی جو دیش کے پردھان منطری ہیں سب سے بڑا پد ہے ان کا اس پد کی گریمہ کو بھی بھول گئے ہیں کہہ رہے کہ سابدھان ہو جاؤ کانگریس پارٹی کے نیتا ایک سرے مشین لا کے آپ کے گھروں میں آ کے آپ کے گہنے چُرائیں گے آپ کی دو بھینسیں ہیں تو ایک بھینس چُرائیں گے تو میں تو کہتی ہوں میں آگئی ہوں میں کانگریس کی نیتا ہوں آگئی ہوں آج ڈلما ہوں سمال لینا اپنی بھینسیں کہیں چُرائنا لوں یہ الگ بات ہے کہ میرے سے تو ہلے گی بھی نہیں بھینس پردھان منطری پد کا یہ ستر ہو گیا ہے کہ روز صبح سے شام تک پچھلے تین مہینوں سے تو یہ پورے چناؤ کو ہندو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل یہ آئے ٹی وی پہ اور کہنے لگے کہ میں نے ایسے کب کہا مطلب پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ روز روز کہہ رہے ہو اور اچانک ایک دن صبح اٹھے کہ میں نے ایسے کب کہا اگر میں ایسا کہتا تو میں پردھان منطری بننے کے لائق نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے پھر ہم نہیں سمجھیں کہ آپ نہ لائق ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ لائق نہیں رہے اس پت کو پیاسین ہونے کے لیے کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ آج کیا کہیں گے کل اس کا خندن کر دیں گے آج کہیں گے کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے خاتوں میں ڈال رہے ہیں کل کہہ دیں گے کہ وہ تو چناؤی جملہ تھا اب مہینوں سے آپ کو کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان اچانک کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں میرے تو گھر کے آس پاس مسلمان لوگ رہتے تھے میں روز بریانی کھاتا تھا آپ تو چوکی گئے ہوں گے ہم وپکس کے نیتہ چوک گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیش کا جو سب سے بڑا پدھ ہے اس پر جو آسین ہے پردھان منتری اپنی بات یوں یوں بدل رہے ہیں گرگٹ کی طرح ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتی ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چناؤں کے نتیجے پردکٹرنے میں راہل گاندی کا اور کیجیروال کا ریکارڈ کیسا ہے اکلیش کا ریکارڈ کیسا ہے ثموت کے ساتھ تاریخ مہینہ سال سمیت سب کے بیان آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے تو یہ تو ثابت ہو چکا کہ دوہزار چودہ سے لے کر اب تک چناؤں نتیجوں کے بارے میں سیاسی چالوں کے بارے میں موڈی کی بھشفانی ہمیشہ صحیح ثابت ہوئی راہل گاندی اربین کیجیروال اور اکلیش شادو جیسے نیتا غلط ثابت ہوئے اب پریانکہ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ موڈی اپنی باتوں سے پرڑ جاتے ہیں اس لئے جنتوں پر یقین نہیں کرے گی تو چار جون کو پتا چلے گا کون پلٹا جہاں تک کیجیروال کے دعوے کا سوال ہے کہ موڈی امیت شاہ کو پردھان منطری بنانے کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں اور چار جون کو بی جے پی جی تھی تو موڈی یوگی کو ہٹا دیں گے ایسی باتیں سن کر سمجھدار لوگ تو صرف ہن سکتے ہیں کیونکہ رادی تیمی اس طرح کے بیان بازی ویروڈیوں کا آخری ہتیار ہوتی ہے کیجیروال بہت چطور ہیں چالاک ہیں انہیں لگتا ہے یہ بات چپک جائے گی لیکن اس دیش کی جنتہ ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہے سب جانتے ہیں کہ ویروڈی دل موڈی کی لوگ پریاد ساتھ سے کھپرانے لگے ہیں وہ جانتے ہیں موڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یوگی عادتنات بھی پاپولر ہیں اس لئے یوگی کے جانے اور موڈی کے جگہ امچہ کے آنے کا ڈر دکھاؤ پبلیو کو کنفیوز کرو جس سے شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پورانا فارمولا ہے جنتہ ایسی باتوں کے بھیکاوے میں نہیں آتی لوگ سب جانتے ہیں اس لئے آج موڈی نے کہا آئے گا تو موڈی ہی اور صرف اتنا ہی نہیں کہا یہ بھی بتا دیا کہ یوپی میں یوگی عادتنات نے کتنا کام کیا ہے یوگی نے سماجبادی پارٹی کے راج میں ون ڈسٹک ون مافیا کا فارمولا چلتا تھا اس سے بدل کر ون ڈسٹک ون پروٹیکٹ کا فارمولا لاغو کر دیا اس لئے موڈی نے کہا یوپی میں یوگی کے مقابلے کوئی نہیں حالانکہ یوپی میں اکلش عادب یوگی عادتنات کو چیلنج دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں آج یوگی عادتنات اور اکلش دونوں نے کوشامبی باندہ اور فتح پور میں ریلیاں کی تینوں شہروں میں دونوں نیتاؤں نے اپنی طاقت دکھائی یوگی آزمگڑ میں پردھان منتری نرد موڈی کے ریلی میں ان کے ساتھ تھے لیکن اس کے بعد یوگی عادتنات سیدھے کوشامبی پہنچے انہوں نے یہاں سے بی جے پی کے سٹنگ ایپی ونوت سونکر کے لئے ووٹ مانگے دوزار بائیس کے اسٹیمبلی ریکشن میں کوشامبی لوگ صبح میں آنے والی پانچ کی پانچ سیٹیں سماجبادی پارٹی نے جیتی تھی یہاں تک کہ ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد مور بھی چھنا بھار گئے تھے اس لئے یوگی عادتنات نے آج لوگوں کو یاد دلایا کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار میں اس علاقے میں کیسے مافیا حاوی تھا یوگی نے عطیق احمد کا نام لیے بغیر اس کے آتنگ کا ذکر کیا کوشامبی کا جاتی کا سمی کرن سماجبادی پارٹی کے پکش میں ہے اس بات کو یوگی سمجھتے ہیں اسے یوگی نے سیدھے اکلیش پر حبلہ کیا یوگی نے کہا اکلیش پی ڈی اے کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن پچھلے سماج سے آنے والے راجو پال اور عمیش پال کی حتیہ کے گروت کرنے کے بجائے عطیق احمد جیسے مافیا کا سپورٹ کرتے ہیں یوگی نے کہا یہ ڈبل سٹینڈرڈ اب یوپی میں نہیں چلے گا سماجبادی پارٹی کا مطلب جو سنسکار سے جس کا کوئی سمند نہ ہو اپنے سے بڑے چھوٹے کا لیاج نہیں کرتے لو اپنے سے بڑوں کو جبردستی دھٹا دے کے بہار کر دیتے ہیں ان کے سمیت کے کارمانے اگر جاگر ہو جائیں تو سماجبادی پارٹی کے نیتا کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں بچیں گے یہ پریاغ راج کا مافیا ہو یا گاجیپور کا مافیا کارم نے ڈبلے کا ہار بنایا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پوچھا پال کے پتی راجو پال پچھڑے نہیں تھے کیا کیا امیس پال پچھڑا نہیں تھا کیا لیکن سماجبادی پارٹی کا کیا لستہ تھا کہ وہاں ان لوگوں کو راجو پال کے لیے امیس پال کے لیے ان کے مرنے پر سماجبادی پارٹی کی سمبیدنا ان پریواروں کے پرتی نہیں ہوتی تھی ان کی سمبیدنا تو ان مافیاؤں کے پرتی ہوتی تھی ایک بزرگ مہینہ اسی ورس کی مہینہ مکھے منتری بننے کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں میرے پاس آئی تھی اس نے کا زاب ایک پریاغ راج کی اس مافیہ نے میری پتھی کی حق کیا کر کے میری پوری پروپرٹی دس بیگہ جمین پر کب جا کر بھی مور گیا جاتی کی تھی ہو گئی نا یاد کریے میں پھر کھڑا واتا میں نے کہا مات چھتا مت کر آج آپ کے آخری بات سے موڈی جی کے نترت پکی یوپی کی سرکار بنی ہے اس مافیہ کو مٹی میں ملا دیں گے گھبائی جس تک یوگی کو شامی میں سماد بادی پارٹی پر الزام لگا رہے تھے اکلیش شادہ اس وقت باندہ میں تھے باندہ کے ریلی میں اکلیش نے یوگی کو جواب دیا اکلیش نے کہا بی جی پی کے نیتوں کی کہانی اب کوئی سننا نہیں چاہتا ان کے ڈیالوگ پرانے ہو گئے ہیں اکلیش نے کہا بی جی پی 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 سماج کے لیے کچھ نہیں کیا اور چناؤ میں اب یہی سماج بی جی پی کے ہار تیع کرے گا پی 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 ہمارے آدی بھائی پی سب سے زیادہ دس سال میں حق اور سمان اگر کسی نے چھی نا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ان کے عدی کار حق چھین کا کام کیا چناؤ جیسے آگے بڑھ رہا ہے جنتہ کا گصہ بھارتی جنتہ پارٹی خلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دیکھ لینا آپ یہی جنتہ کا گصہ سات میں شرن پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سات میں آسمان میں ہوگا بتاؤ چار شرن میں ان کی بھاشا بدل گئی کہ نہیں بدل گئی اب ان بی جی پی والوں کی کوئی کہانی سننا نہیں چاہتا ہے بتاؤ ان کے ڈائیلوگ سب گھسے پٹے ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ پہلا دل ہے پہلی پارٹی ہے جو اپنے نگار آتم راج نیت کے راستے میں خودی علج گئی ہے